السلام علیکم اول ویورز ویلکم ٹو مائے چینل ایم سیکیوز فور یو تو دوستو ابھی ای ایل ایم ایسسٹن لائن مین کا پارٹ ٹو اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک پارٹ میں اٹھارہ تک ایم سیکیوز ڈسکرس کر چکے ہیں یہ ٹیسٹ آج ہی کی دن تین دس دو ہزار اکیس کو کیم یو کی طرح لیا گیا ہے فور پیسکو پیسکو میں جو پوسٹ آئی تھی ایسسٹن لائن مین کی اس کے لئے ایک پورٹ ٹیسٹ لیا گیا ہے اسی کے ساتھ بہت سارے پیپر جو ہے اویلیبل ہے اس چینل پہ اب بھی اگر کسی دوست کے ساتھ کوئی بھی پیپر ہو یا پھر کوئی بھی قویسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے ویٹس اپ نمبر اپنے ساتھ نوٹ کر لے پیپر ہو آپ سینڈ کر سکتے ہیں 03436838300 یا پھر آپ 0343 6333300 پہ مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں تو ابھی شروع کرتے ہیں پاٹ ٹو اے ایل ایم کا پاٹ ٹو کا قویسٹن نمبر 29 اس سے پہلے ہم 18 قویسٹن کر چکے ہیں قویسٹن نمبر 19 کو دیکھیں قویسٹن نمبر 19 what is the name of internal layer of earth ارت کے تین لائر ہے اس کا جو سب سے internal layer ہے اس کو ہم core کہتے ہیں یہاں پہ correct option جو بنے گا option is the correct option and question number 20 میں جو گوجھ رہے تھے ایسا unit of charge charge کا ایسا unit coulomb ہے option b آپے correct option ہے and اگلا سوال question number 21 کو دیکھ لے the largest unit of the universe is believed to be کائنات کا سب سے بڑا unit جو ہے وہ ایک تو سٹار ستارہ ہو گیا galaxy ہم کہتے ہیں کہ جب بہت سارے ستارے بہت سارے ستاروں کا مجموعہ اس کو ہم galaxy کہتے ہیں اور پھر galaxies کی مجموعے کو ہم super cluster کہتے ہیں تو کائنات کا largest unit جو ہے وہ super cluster ہو گیا اور super cluster میں تقریباً آٹھ ہزار تک کے galaxies جو سب سے بڑا super cluster ہے اس میں آٹھ ہزار سے بھی above galaxies ہیں اور ایک galaxies میں گربوں کی تعداد میں سے تارے ہوتے ہیں جب پہ correct option option see ہو گیا اگلا سوال دیکھیں question number 22 which of these is not a plant ان میں سے plant کونسا نہیں ہے تو grass, fern, moss یہ plants ہیں فنجائی plant کے category میں نہیں آتا اس کا اپنا ایک الگ kingdom ہے یہ kingdom protestا میں sorry kingdom فنجائیہ میں اس کو include کیا گیا ہے اس کا اپنا ایک الگ kingdom ہے یہاں پہ correct option option b ہے اگلے سوال question number 23 which of the following parts of the cell work like a goalkeeper سل کا کونسا حصہ ہے جو goalkeeper کے طور پہ یا اس کی طرح کام کرتا ہے یہ سائٹوپلازم ہے option a یہاں پہ correct option ہے سائٹوپلازم act like a goalkeeper of cell and question number 24 کو دیکھ لیے those products they do not pass electricity وہ تمام کے تمام چیزیں کی جس سے current pass نہیں ہوتی اس کو ہم insulator کہتے ہیں اور جس سے current pass ہوتی اس کو conductor کہتے ہیں جس سے pass ہوتی ہے کبھی کبھار اور کبھی نہیں ہوتی اس کو ہم semi conductors کہتے ہیں اور metals جو ہیں metals بھی conductor میں آتے ہیں اچھا جی آگے جاتے ہیں question number 25 کو دیکھ لیں question number 25 میں جو پوچھ رہے ہیں پاکستان میں بجلی کا کتنا فیصد پانی سے بنتا ہے پاکستان میں بجلی 30% بجلی جو ہے یہ پانی سے بنتا ہے اتنا حصہ بھی بجلی کا پانی سے بنتا ہے اچھا جی question number 26 کو دیکھ لیں کاریس طریقہ ہے اب پاشی پاکستان کی کس صوبے میں استعمال ہوتا ہے کاریس system of irrigation یہ بلوچستان میں use ہوتا ہے option d correct option ہے and question number 27 پاکستان کا قومی طرحنا کس نے لکھا ہے اسان سا سوال ہے آپ کو پتا ہوگا حفیظ جلندری option c correct option ہے حفیظ جلندری صاحب نے پاکستان کا قومی طرحنا بھی لکھا ہے اور انڈیا کا بھی لکھا ہے اچھا جی کبھی کبھی سوال ایسے بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان کی قومی طرحنا کے الفاظ کمپوز کس نے کیا تو کمپوز جو ہیں یہ کسی اور نے کیا یہ ابھی آپ خود دیکھ لیں یہ important name secure ہے ابھی پچھلے دنوں ایک پیپر میں یہ آیا تھا question number 28 کو دیکھ لیں پاکستان اقوائی متحدہ کا کب ممبر بنا پاکستان اقوائی متحدہ کا ستمبر انیس سو سنتالیس تیس سپٹیمبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان اقوائی متحدہ کا ممبر بنا question number 29 کوہارٹ ٹانل کس ملک کی تعاون سے مکمل ہوئی کوہارٹ ٹانل جپان کی تعاون سے مکمل ہوئی جپان کا جنڈہ بھی کوہارٹ ٹانل کے ایک دروازے پہ ہیں آپ کو دیکھائی دے گا اگر آپ کو کبھی اس سے پاس ہونے کا موقع ملے option d correct option ہے question number 30 question number 30 پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تو یہ چودری رحمت علیت ہے option c یہاں پہ correct option ہے question number 31 کو دیکھ لیں اسمانی کتاب تورات کس پر نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی option c correct option ہے question number 32 کو دیکھ لیں آئیلی زندگی سے کیا مراد ہے آئیلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے correct option یہاں پہ option d ہے question number 33 زکاة کی لوگے معینی کیا ہے زکاة کی لوگے معینی پاک ہونا ہے option a correct option ہے اگلی سوال question number 34 اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ بہترین سلوک کو ہم اکربہ پروری کہتے ہیں option b آپ ایک correct option ہے question number 35 کو دیکھ لیں قدرت اللہ شہاب کی مشہور تصنیف یا مشہور پبلیکیشن یا مشہور کتاب کیا ہے تو قدرت اللہ شہاب کی مشہور کتاب ماجی ہے option b correct option ہے اور اگلی سوال question number 36 مرسیہ نگاری کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے مرسیہ نگاری کے لیے میر انیس مشہور ہے میر انیس option b correct option ہے اگلی سوال کو دیکھیں question number 37 question number 37 میں جیو پوچھ رہے ہیں نظام جنگ کس اردو شاعر کا خطاب تھا نظام جنگ غالب کا ہے نظام جنگ ان کو یہ خطاب ملتا اور بہادر شاہ زفر نے ان کو یہ خطاب دیا تھا option b correct option ہے question number 38 کو دیکھ لیں سراب منزل کس کی تحریر ہے سراب منزل بھی قدرت اللہ شہاب کی ہی تحریر ہے option b is the correct option and question number 39 کو دیکھ لیں اردو کے پہلے شاعر کا نام اردو کے پہلے شاعر امیر خسروساہ میں option یہاں پہ correct option ہے اور آج کے پیپر کا آخری سوال total 40 mcqs دے 40 سوال اس کو دیکھیں خیالستان کس کی مصنف کی تصنیف ہیں اچھا جی خیالستان یہ کس نہیں لکھی اس کے مصنف کون ہیں تو خیالستان بھی قدرت اللہ شہاب صاحب ہی نہیں لکھی ہیں یہاں پہ بھی option b is the correct option تو یہ تھے ہمارے پاس ALM کے پیپر کے امسی کیوز یہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ باقی پاسٹ پیپرز جتنے بھی ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ ان کی امسی کیوز شیئر ہوں گے اور تب تک کے لئے stay with us کوئی بھی چانل پہلنا ہے چانل کا سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے thank you so much for watching